مرتزم کو جب پتا چلے گا کہ میرب اسی گھر میں ہے جس گھر میں اس نے دو بار جا کے چیکنگ کی تھی لیکن ان کو غریب اور معصوم سمجھ کر وہ آ گیا تھا تو وہ فوراں جائے گا اپنی بیوی کا پتا کر کر جب اس کو چل جائے گا تو وہ اپنی بیوی کو لے آئے گا وہ آئے گا تو کافی ساتھا گصے میں سب پر گصہ کرے گا لیکن اپنی بیوی کو دیکھ کر چپ ہو جائے گا اور میرب کو کہے گا کہ تم نے میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ مجھے میری ہی اولاد سے بھی دور کر دیا تم ایسا کیسے کر سکتی تھی یہ تو حق تم نہیں رکھتی تھی یہ اولاد جتنی تمہاری تھی اتنی ہی میری بھی تھی تم نے ہمیشہ میرے ساتھ بڑا کیا تو میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا میں ہر تمہاری زد کو مانتا گیا یہاں تک کہ تم گھر چھوڑ کر بھی آگئی اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونٹا رہا اور پھر بھی تمہارا ہی ہو کر رہا لیکن اب تم میری اولاد کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتی اس کا حق میں تمہیں ہرگیز نہیں دیتا یہاں پر یہ جو آنٹی ہے جن کے ساتھ میرب رہتی ہے وہ بھی میرب کو سمجھائیں گی کہ بیٹا دیکھو تم کسی بھی اولاد کو نہ اس کے باپ سے جدا نہیں کر سکتی تو بہتر یہی ہے کہ تم چلی جاؤ اپنی اولاد کے ساتھ وہاں پر